خلق کیا ہے آدات اور رسول پاک کی تمام آدات ان آدات کا مد مقابل کوئی نہیں جو چاہتا ہو اپنے گھر کو سوارے جو چاہتا ہو اپنے محلے کو سوارے جو چاہتا ہو اپنے صوبے کو سوارے جو چاہتا ہو اپنے ملک کو سوارے جو چاہتا ہو اپنی سواری زندگی کو سوارے جو چاہتا ہو اپنی آخرت کو سوارے اس کے سوارنے کا طریقہ رسول پاک صلو نے بتایا اور وہی خلق ہے ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں بڑے اچھے خلق کا مالک ہے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ بڑے پیارے انداز سے بات کرتا ہے یہ بڑی محبت والے انداز سے بات کرتا ہے یہ بہت خلیق ہے اس کو بیٹھو تو باتیں سن کے مزا آتا ہے یہ جھگڑتا نہیں ہے یہ علیتا نہیں ہے ہم اسے نیک خلق کہتے ہیں دین اسلام اتیسی بات کو نیک خلق نہیں کہتا میں آپ کو اسلام کی روح بتانا چاہتا ہوں اور پھر دوراتا ہوں کہ ایک ایک بات غور سے سننی نیک خلق ایک طرف تو یہ بات کہ رسول پاک صلو نے جو کچھ آپ کو عطا کیا وہ نیک خلق ہے ہم کیا کہتے ہیں کوئی پیار سے بات کرے کوئی محبت سے بات کرے کوئی چاہت سے بات کرے ہم کہتے ہیں یہ نیک خلق کا مالک ہے چاہے بدکاری کرتا پھرے چاہے مو کالا کرتا پھر چاہے رشو تلیتا پھر چاہے لوگوں کی عزت سے کھیلتا پھر لیکن صرف میٹھے انداز سے بات کرنا ہم اس کو نیک خلق کہتے ہیں میرے بھائی میرے بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سنو اگر کوئی مرد کسی کے گھر جائے در کھر کھٹائے اندر مرد نہیں ہے گھر میں عورت ہے اب یہ عورت اس کو رسول پاک نے نیک خلق کیسے سنایا کیسے سکھایا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب غیر محرم سے عورت بات کرے بے رخی سے بات کرے رخی انداز سے بات کرے کہیں اس کے دل میں کوئی خباست نہ پیدا ہو جائے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں مثال دیتا ہوں اگر یہ گھر میں موجود عورت آنے والے مہمان کو کہے آئیے اندر تشریح لے آئیے آئیے پانی پی کر جائے آئیے آپ انتظار کر لیجئے آئیے میں کھانا پکاتی ہوں آپ بیٹھئے اگر اس نے عورت نے اس مرد کے لیے انداز اپنایا اللہ کی قسم یہ انداز اس مرد کے لیے اس گھر میں آنے کے راستے کھولے گا یہ عورت اس کے دل کے اندر شیطان وہ سامس پیدا کرے گا ان کا قریب ہونا ان کے دل میں چہت کا پیدا ہونا ادھر مرد کا گھر برباد ہو جائے گا ادھر عورت کا گھر برباد ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر مرد سے عورت جب بات کرے وہ بے رخ انداز میں بات کرے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر محل پیدا نہ ہو نبی پاک اس کو خل کہتے ہیں نیک خل کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یہ کیسی بدخلاق عورت تھی بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا خدا کی قسم یقین جان جو نبی پاک نے سکھایا وہی نیک خلق ہے اور جس سے ہٹایا وہ بدخلق ہے ہمیں اپنے آپ کو رسول پاک کی تعلیم مطابق ڈالنا ہے